بسم اللہ الرحمن الرحیم درود اسلام محمد و آلے محمد پر اسلام علیکم دوستو میں ہوں اور محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی بی ایک سوڈتس دوستو سبا سبا کا ٹائم ہے اس ٹائم اور میں درائی سپائل خان کے لیے نکل رہا ہوں یہاں سے روانا اور ہوں ڈیرہ گالی خان سے ڈیرہ اسمائل خان تو چلتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان کی تھوڑی سے سیر کرواتے ہیں آپ کو تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا یہ تقریبا میرا سفر جو ہے نا تین سے چار گھنڈے گا ہے تو روڈ خراب ہے اسی لئے تھوڑا سوڈتا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے مجھے اچھا جو ہی رستے کے اندر جا رہا تھا تو ہم کی جد رخت ہے اور روڈ کے ساتھ ٹھہرہے ہوئے تھے تو عملیاں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ مجھے اچھا جو ہی رستے کے تارے کے ایک اور جگہ پہ سورج مکھی کا پودا ہے مطلب بیچ کے دیگے کاش کیا جاتے ہیں جس سے آئل وغیرہ بنتے ہیں تو وہ ساتھ ہے سورج مکھی بڑا خوبصورت بیو ملتا ہے اس کے اندر میں نے سوچے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ٹرکوں کے اوپر بہت زیادہ ٹریکٹر ٹرائلیوں کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوئی بھی ہے تو بیسکلی وہ چکندر تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکندر ہے جی تو یہ شگر مل والے لیتے ہیں اسے اور یہ ایک اکڑ کے اندر ملکہ ایک کنال کے اندر سو من نکلتی ہے تو یہ چھ سو کوئی اسیر من کے حساب سے شگر مل والے لیتے ہیں تو یہ پیچھے گاڑی بھی آپ کو لوڈ نظر آ رہی ہوگی تو اس طرح کی ملکہ یہ بہت ساری گاڑی ہیں لوڈ ہو کے شگر مل کے اندر جاتی ہیں اور وہ اچھا خاصا کسان بھی بزنس کماتے ہیں اور ذریعہ بھی ان کا بھی بزنس بنتا ہے اس سے موسیقی جو سفر ہے وہ سیدھا سیدھا ہم آ سکتے ہوئے لیکن روڈ خراب تھا جس کی وجہ سے میں ڈیرہ گازی خان سے میاں والی آیا ہوں میاں والی سے ہوتے ہوئے ڈیرہ اسمایل خان جا رہا ہوں تو رستے کے اندر ایک جھیل آئی ہے جسے چشما کی جھیل کا آ جاتا ہے اور بہت بڑے رکبے کے اوپر یہ پھیلی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا چائے پیتے ہیں میں چائے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا ڈیرہ گازی خان سے تو یہ ابھی تک گھرم ہے تو چائے پیتے ہیں چائے پینے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں یہ دوستو یہ آپ کے پی کے 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 اندر میں اس ٹائم ڈرائیو کر رہا ہوں اور ہم نے رائسوائن سے تکرین کو پچاس ساٹھ کلومیٹر کی فاصلے پر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ پوچھتے ہیں وہاں پہ پیرا دیکھتے ہیں کیسا مناظر رہے ملتے ہیں دیکھنے کو یہ کپک کا ایڈاک ہے گرمی کی وجہ سے تقریباً روڑ کاری پڑے ہیں سارے کے سارے اور گرمی اس ٹائم تقریباً 33 سنٹی گریڈ ہے ادھا ہے میہو والے سے جب آپ کپک کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح کی خجوروں کے باغات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ڈککی کے قریب ڈککی اس جگہ کا نام ہے یہ پیچھے خجوروں کے باغ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر گھٹلی والی خجور بھی ملتی ہے اور جس کا چھوارہ بنتا ہے اور غیر بلک جاتا ہے وہ خجوروں بھی یہاں پہ ملتی ہے ڈیرہ اسمائل خان شروع ہوتے ہی بغیر دکانوں کے کچھ لوگ روڑ کے کنارے آپ کو سبزی بیچتے ہوئے نظر آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ڈیرہ اسمائل خان آپ پہنچ چکے ہیں دوستر اس ٹائم میں ڈیرہ اسمائل خان کے اندر پہنچ چکا ہوں ڈیرہ اسمائل خان کے اندر یہ پیچھے باوے ڈیرہ ہے مطلب اس گیٹ کا نام ہے اور یہ انٹری پوائنٹ ہے ڈیرہ اسمائل خان کا تو چلتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان کے اندر اور آپ کو ڈیرہ اسمائل خان کے مختلف پہلو دکھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو بہت ہی مددار ہونے والی ہے اس چوک کو توفے والا چوک کہا جاتا ہے اس روڈ کو سٹیٹ بینک روڈ کہا جاتا ہے اور اکسریت سرکاری آفیس بھی اسی روڈ کے اوپر ہیں ڈیرہ اسمائل خان کے اندر یہ وہ روڈ ہے جو ڈبل ہے بکہ اکسریت روڈ یہاں پر آپ کو سنگل دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسی روڈ سے مختلف روڈ نکلتے ہیں جو سنگل ہوتے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ان کی مارکیٹس کے اندر مارکیٹ تو آپ کو بہت بڑی بڑی دیکھنے کو ملتی ہیں مگر روڈ بہت ہی تنگ ہیں اور اس کے اندر اس سے تنگ اور بھی گلیاں بہت سی ہیں اس مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا چوگ ہے جس کے اوپر اس طرح کی امارت بنا دی گئی ہے جسے چوگ اللہ کہا جاتے ہیں اور یہ امارت بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس مارکیٹ کے اندر یہ مارکیٹ کے اندر کی کچھ گلیوں کے view آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس بزار کو توفے والا بزار کہا جاتا ہے یہ درائی اسمائل خان کی سرکاری ہسپیٹل ہے یہ درائی اسمائل خان کی بس ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں یہ درائی اسمائل خان کی سبزی ونڈی ہے درائی اسمائل خان کے اندر آپ کو تاریخی امارتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں درائی اسمائل خان کے اندر آپ کو ایک چرچ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کر لیتے ہیں درائی اسمائل خان کے کچھ فوڈ کی یہ درائی اسمائل خان کی فوڈ مارکیٹ ہے درائی اسمائل خان کے اندر اس طرح کی روٹی تیار کی جاتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے سائز میں اور بیس روپے کی ایک روٹی دی جاتی ہے میرے اسمائل خان کے اندر رکشوں کے اوپر اس طرح کی سجی کی سیٹ اپ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے موسیقی 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 دوستو درائی اسمائل خان دریا کے کنارے کے اوپر آباد ہے اس لئے درائی اسمائل خان کے اندر دریا کے کنارے کے اوپر بہت سے پکننگ پوائنٹ بنایا گئے ہیں فیملی پارک بنایا گئے ہیں دوستو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بکر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں درائی اسمائل خان کا پکننگ پوائنٹ بھی ہے اور پیچھے دریا بھی بہر ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ درائی اسمائل خان کے اندر دو کنگن روڈ ہیں چاروں طرح ایک بزار کے اردگرد روڈ ہے اور دوسرا یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ روڈ ہے اس کے بیچ کے اندر کچھی آبادی ہے چھوٹی چھوٹی گلی ہیں اور اس طرح کے بیچ آپ شہر کو گھوم پھر سکتے ہیں تو پیچھے پکننگ پوائنٹ ہے ان کا جو دریاب نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ دریائے سندھ پیچھے بہر آئے اور یہ آخری کنارہ ہے دیرا اسمائل کہاں کا اس سے آگے یہ کنگن روڈ بنا نہیں سکتے چھوٹا سا شہر ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر جب تک دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پہلے دریائے سندھ کے اوپر کوئی پول نہیں ہوتی تھی کشتیوں کا سہارا لیا جاتا تھا دریائے کو کراس کرنے کے لیے اور اب دریائے سندھ کے اوپر پول بنا دی گئی ہے پھر دوستو ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو پڑے